تیس ہزار فلسطینی مارے گئے سولہ ہزار بچے مر گئے اس میں بیس لاکھ کی آبادی میں بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ارے میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں دیل نکلا اور ہم اپنے ہی ملک کے ذمہ داروں سے سربراہوں سے حکومت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دو فلسطینیوں کا یہ انسانیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے ہم آج کی رات دعا کریں ان معصوم فلسطینیوں کے لیے میرے بھائی تیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے بیس لاکھ کی آبادی میں چودہ لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے جو لوگ جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا وہ گنگے بن کر بیٹھے ہیں اس تیس ہزار میں سولہ ہزار معصوم بچے مر گئے ان تیس ہزار تو شہید ہو گئے آٹھ ہزار بیلڈنگوں میں جب بیلڈنگیں گر گئیں اس اسرائیلی ظالم حکومت کی وجہ سے تو ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں وہاں پر بچے جاتے ہیں ویڈیو آتے ہیں کہ آٹھ نو سال کی بچی جس زمین پر بیلڈنگ پر اس کی ماں کی لاش اس بیلڈنگ میں اس زمین کے اوپر لیٹ کر کہہ رہے کہ امی باہر آؤ امی باہر آؤ سونچو ان پر کیا گزر رہی ہوگی کوئی ان کا مدد کرنے تیار نے تیس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے یہ ظالم اسرائیلی حکومت کی ظلم کی وجہ سے اور افسوس مجھے اس بات کہہ کہ سرزمین حیدر آباد سے بھی وہ جو ہتھیار بھی جائے گئے فیکٹری سے اسرائیل کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پر ایک فیکٹری ہے وہاں سے گئے کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے بیس لاکھ کی آبادی میں چودہ لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اب یہ ظالم اسرائیل رافہ میں اسرائیلیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار تو ان کی مدد فرما دے ان معصوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ممالک کے سر برائیں جو اپنے عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے ہیں ارے میرے نبی کا صدقہ ہے کہ تمہاری زمین میں تیل نکلا کیونکہ میرے آخا اس زمین پر اپنے خدم رکھے اگر تمہاری زمین میں دولت ہے تو کس کا صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس ہزار فلسطینی مارے گئے سولہ ہزار بچے مر گئے اس میں بیس لاکھ کی آبادی میں بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے مگر کون فلسطینیوں کی آواز اٹھا رہا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ساؤت افریقہ برزیل ناروے اور اسرائیلی حکومت کے ظلم کو بیان کر رہے ہیں مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میں امید کر رہا تھا کہ بھارت بھی آگے بڑھے گا اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ہم کڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہماری تاریخ رہی اس ملک کی ایک عظیم تاریخ رہی کہ ہم نے ہمیشہ کولونیزم کے خلاف جدو جہد کی ہم نے ساؤت افریقہ کا ہمیشہ ساتھ دیا امریکہ نیلسن منڈیلا کو دہشتگرد لسٹ میں دو ہزار چھے تک یا آٹھ تک نیلسن منڈیلا کا نام تھا امریکہ کی ٹرریس لسٹ میں مگر ہم نے انیس سو نوت میں نیلسن منڈیلا کو بھارت رتنا دیا تھا میرے بھائی اس ملک کی تاریخ رہی ہے مگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ممالک کا اور ہم اپنے ہی ملک کے ذمہ داروں سے سربراہوں سے حکومت کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دو فلسطینیوں کا یہ انسانیت کا ساتھ دینے کے برابر ہے ظلم اسرائیل کر رہا ہے فلسطینی نہیں کر رہے تیس ہزار لوگ مارے گئے میرے بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے ان کے پاس اور اسرائیل کیا کر رہا ہے غازہ میں جو سمندر ہے اس سمندر کے نیچے گیاس ہے تو اسرائیل وہ کانٹریکٹ دیا ہے کہ غازہ میں اس سمندر سے گیاس نکالا جائے اور اسی لئے مار رہے ہیں تاکہ ان کو مصر کے سینائی سہرہ میں ڈھکل دیا جائے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور انشاءاللہ وتعالی ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا کیونکہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی مسجدی اقصہ کو آباد رکھ رہے ہیں تو فلسطینی آباد رکھ رہے ہیں بیت المقدس کو کوئی آباد رکھ رہے ہیں تو فلسطینی آباد رکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر گئے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انبیاء اور رسولوں کی نماز میں محمد کی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا کہ صبح خیامت تک میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ باطل سے لڑتا رہے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ کے بے انتہا چاہنے والے خطب الوقت رہیں گے اللہ کے ولیہ رہنے کی جگہ ہے وہاں پر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ضرور ان فلسطینیوں کے لئے ہم کو دعا کرنا ہے